آئیے ذرا سرکار کے ایک اور غلام حت عمر بن جمعور رضی اللہ تعالیٰ عنہو بزرگ صحابی ہیں بزرگ ایک پاؤں سے مزہور بھی ہیں چار بیٹے بھی جنگہ حضر میں بے دیئے ایک پاؤں سے مزہور ہیں تو بیوی کہتی ہے تو کیا کرے گا تو ضعیف الومر ہے مزہور بھی ہے تو نہ جا ابھی تو با کے واپس آئے گا عرض کیا مولا مجھے واپس مدینے میں نہ لانا میں نہ ملا دو کہ واپس نہ ہوں اپنے گھر سرکار کی بارگاہ میں گئی عرض کیا حضور مجھے اجادت دی دیئے سرکار رہایا کہ آپ کے بیٹے تو چار ہیں چار بیٹے آپ کے شامل علش کے اسلام ہیں تو آپ بزرگ بھی ہیں مزہور بھی ہیں غلام اینہ تڑپ ہے عرض کیا حضور کیا مزہور جنت بھی نہیں جا سکتا کیا مزہور جنت بھی نہیں جا سکتا سرکار کا درہ رحمہ جوشمیہ کے جادو دے دی اور یہ بھی وہاں چار بیٹے بھی شہید ہوگے خود بھی شہید ہوگے اور جب ان کی لاش کو اونٹ کے اوپر راکھے مدینے کے طرح چلتے دو اونٹ اٹھ سینا اونٹ اٹھ سینا بیٹھا رہتا جب ادھر مو گھر تے دو اونٹ اٹھ جاتا کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلے تھے کچھ کہا تھا کہ ہاں نے کہا تھا یا اللہ مجھے نامراد آپ مجھے گھر واپس نہ لانا فرمایا کہ ان کوئی دن دفن کیا جائے گا اب واپس ہے کیونکہ ان کی دعا قبول ہو چکی ہے اللہ حکمر قبیرہ اس کے بعد سیدنا سعد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے گھرہ ڈال لیا نا سرکار کی چاروں طرف تو سرکار نے مجھے فرمایا ساتھ درہ تیر چلا ہوئے تو ساتھ جب تیر چلاتے ہیں تو ارد کرتے ہیں مولا یہ تیرہ تیر ہے یہ تیرہ تیر ہے یہ تفسیر نائمی کہ چوتھ سی جلس سفا ایک سو ستامن کو پروات موجود ہے ساتھ میں ارد کرتے ہیں مولا یہ تیرہ تیر ہے اور تیرے دشمن کے سینے میں پوست ہو جائے تو سرکار دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ کی دعا کو قبول کر لیں اس کو مستجابت دعوات بنا دے اس کی ہر دعا قبول ہو جائے جب ساتھ تیر چلاتے تو سرکار رماتے یا ساتھ فداق عبی و امی یہ پورے ڈیلک صحابہ میں صرف مقام ساتھ میں نبی وقاس کرتے ہیں سارے دنیا میں سرکار کے غلامت کرتے ہیں فداق عبی و امی یار صلی اللہ میرے مام آپ پر قربان ہو تو ساتھ بن عبی وقاس کی ذات وہ ذات ہے سرکار فرمان رہے ہیں یا ساتھ فداق عبی و امی ساتھ میرے مام آپ تیرے اوپر قربان ہو جائے تیر چلاو ایک ہزار تیر چلا ہے ساتھ بن عبی وقاس نے اور ہر تیر دعا ساتھ کہنا تھے یا ساتھ فداق عبی و امی تو کیا مقام ہوگا سرکار نے دعا کی تھی مہداز کو مستجابت دعوات بنا دے ہو جب ہر دعا کی قبول ہو تو ساتھ بن عبی وقاس بھی یہی کہتے ہو گئے ہیں کہ میرے کریم میں تیرے درکا فقی رہا ہوں میرے کریم میں تیرے درکا فقی رہا ہوں اپنے کرم کی بیک مجھے بار بار دے ہو یہ آرزو نہیں کے دعایں یہ آرزو نہیں کے دعایں ہزار پڑ کے نبی کی نات لہد میں اتار دو پڑ کے نبی کی نات لہد میں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا آئیے ذرا سرکاج تشریف فرما ہے کہ بہت بڑا کافروں کا سردار دعو بی بن خلف بہت لانتی انسان ہے اس نے ایک بڑا قیمتی گوڑا خریدا اور کہا کہ میں اس گوڑے کے اوپر سوار ہو کے اللہ کے محبوب کو شہید کروں گا جب وہ گوڑے کے اوپر سوار ہو کے آ رہا ہے نا بڑا تو صحابہ آگے ہوئے فرمایا صحابہ پیچھے آڑ جاؤ انشاءاللہ میں اس کو قتل کروں گا میرے آقا میں ہر قسم کا حسن ہے اخلاق کا حسن بھی ہے کردار کا حسن بھی ہے اور شجاعت کا حسن بھی ہے فرمایا کہ اس کو میں قتل کروں گا جب آگے آیا نا سرکان صحابہ پیچھے آر جو سرکان نیزہ مارا اس کی گردن میں گوڑے سے نیچے گرا تڑپنے لگ گیا لوگ جب اس ساتھی لے گئے نا اٹھا گئے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا معمولی زفنی ہے ٹھیک ہو جاؤ گا جتنی مجھے درد ہو رہی ہے نا یہ قبیلہ مزور اور ربیہ میں تقسیم کر دیتے ہیں سارے قبیلے والے حلاق ہو جائیں اس قدر مجھے شدید درد ہو رہی ہے کیونکہ یہ محبوبِ کبریہ کا ہاتھ ہے یہ محبوبِ کبریہ کا ہاتھ ہے سزور سے نیزہ مارا کہ وہاں تڑپنے لگے مر گیا اور دنیا کو پیغام دے گیا کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے حدیث بہاری شریف کی ہے صفحہ پانچ سوٹھتر ہے ہاتھ انس بے نظر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب ان کو پتا تھا کہ سرکار شہید ہو گئے ہیں انہوں نے کہا پھر زندہ رہا کے کیا کبنا ہے دشمن کی صفحوں میں گس گئے بہت زیادہ کفار کو واصل جہنم کیا اور ان کو تقریباً اسی ذہوں لگے ہیں تلوار کے اور نیزوں کے ان کی لاش پچانی نہیں جا رہی تھی جب شہید ہو گئے ان کی ہم شیرہ نے ان کی انگلی سے بچایا تھا ایک انگلی بچی ہوئی تھی بہت زندہ رہنے کا کیا فادہ جب سرکاری شہید ہو گئے ہوا یہ کہ مصر بن نمیر عدل تعلیٰ یہ ہم شکل مصطفیٰ تھے چار صرف مہاجمی صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ حد میں چھا سر جوان صحر شہید ہوئے ہیں تو یہ مصر بن نمیر عدل تعلیٰ نے مہاجمی کا جنڈا اٹھایا ہوا تھا ابن کمیہ جس نے نبی علیہ السلام کو زہمی کیا اس ظالم نے اس نے آپ کے دائیں آتھ کو شہید کر دیا مصر بن نمیر دائیں آتھ میں علم تھا جنڈا تھا آپ نے بائیں میں پکڑا اس ظالم نے بائیں آتھ کو بھی شہید کر دیا اور آپ نے سینے سے لگایا ظالم نے آپ کو شہید کر دیا اللہ تعالیٰ نے جبریلی امین کو بیجا مصر بن نمیر کی شکل میں اس نے جنڈا اٹھایا رکھا لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گیا مصر بن نمار جو وہ موجود ہیں اور اس سنت کو دعا کیا صحیح عباس علیہ السلام نے کرببلہ کے مدان میں پہلے دائیں آتھ وہ شہید کر آیا پھر بائیں کر آیا پھر سینے میں دکھایا اور سب سے پہلے مصر بن نمیر ہم شکل مصطفیٰ نے یہ کام کیا پہلے دائیں آتھ اسرکار کی عظمت میں گیا پھر بائیں گیا پھر سارا جسم گیا تو اس وقت کہا تھا کہ وہ آپ شہید ہو گئے ہیں آقا کریم کہ صحابی کعب انمالک نے فرمایا کہ صحابہ ٹھہر جاؤ یہ جھوٹ بور رہے ہیں سرکار موجود ہیں سرکار ہمارے کے آئے صحابہ چارہ طرف آج دشمن کو دور کرو سیدنا تلحابی نبیہ دلاشرہ مباشیہ ستر ذہم کھائیں انہیں اور تیر اپنے جسم پر کھاتے رہے ہیں ایسے پروانے کھڑے ہوگے سرکار کے چاروں درف ستر تیر بھی کھائے کٹ گیا جب سرکار چٹان سے اوپر آئے کہ حضور یہاں قدم رکھو ستر تیر کھا کر وہ ایک ظالم وہ منافق عظم جھوٹ بہتا تھا بکواس کرتا تھا کہ صحابہ نے لوٹ مار کی وہ ظالم انہوں نے اپنی جانے سرکار کے عظمت کو اوپر قربان کی ہیں ستر ذہم کھائیں تلحابی نبیہ دلاشرہ بشرا صحابی ہیں اور بازو بھی کٹ گیا حضور یہاں میرے کندے کو پر قدم رکھے پھر اوپر چڑے چٹان کے یا ساتھ انساری صحابہ شہید ہوئے ہیں پیرا دے رہے ہیں سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ بھی جو تیر آتا اپنے جسم کے اوپر کھاتے ہیں جب تیروں سے زہمی پورا زہم پورا بدن چھل نہیں ہو گیا زمین پہ گرے سرکار ہوا ہے اس میرے غلام کو میرے قریب کر دو صحابہ نے قریب کیا یہاں تک روات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا چہرہ مبارک سرکار کے قدموں کے اوپر رکھا تو وہاں روح پرواز کر گی تو میرا دیمان کہتا ہے یہی کہتے ہوں گے نا وہ بھی کہ دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار موت مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو یہ آرز نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کی نات لہد میں اتار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو منافق آدم جھوڑ بولتا ہے امی امارا خواتین میں بھی خواتین بھی پیچھے نہیں رہی جنگ احد میں سیدہ امی امارا ان کے دو بیٹے بھی جاد میں تھے ساتھ لشکر میں تھے ان کے ہاں و زید بن آسم بھی موجود تھے پہلا یہ زخمیوں کو پانی بلاتی لیے جب دیکھا نا کافر نے گیرہ ڈالیا سرکار پر مشک چھوڑ دی وہاں آگئی اور جو کافر قریب آتا ہے اسے دگیل دیتی پیچھے سے تیرہ زہم کھائیں ہیں سہیدہ امی امارا نے اپنے دسم کے اوپر سرکار کی نموز کی فاتذ کرتے ہوئے اور اس کے بعد ایک کافر قریب آیا جب حملہ کرنا لگا نا سرکار کے اوپر امی امارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے مروڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کار کے پھینک دی اس کے بعد ایک اور کافر آیا سرکار ہمارا امی امارا اس نے تیرے بیٹے کو زہمی کیا امی امارا پیچھے باگی ایسا وار کیا اس کی دوڑوں ٹانگے گار دی وہ امی امارا رضی اللہ تعالی دونوں بیٹے بھی ہاوند بھی اور خود تیرہ زہم کھائیں سرکار کی نموز میں بنو دینار کی ایک عورت آئی مدینہ تو منورہ سے پوچھا کہ میرے آقا کریم کا کیا حال ہے کیونکہ یہ افواہ پہل گیتے ہیں آپ کو شہید کرتا گی ہے مصطبہ نموز ہم شکل ہیں مصطبہ وہ شہید ہوئے تو کسی نے کہا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں میں نے باپ کا نہیں پوچھو یہ بتا میرے آقا کا کیا حال ہے میرے میرے آقا کا کیا حال ہے اس کے بعد آگے آئی تو کسی نے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے آج درہ بیٹے کو تکلیف ہو نا تو عورت سار کے اوپر بہت دور آخر ہوتی ہے سنو صحابہ یا کا مقام یہ بلاندہ بالا ہے کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے فرمایا پروانی مجھے یہ بتاو میرے آقا کریم کیسے ہیں جب آگے آئی تو کسی نے فرمایا تیرا شہر بھی شہید ہو گیا ہے فرمایا مجھے یہ میں نے پوچھا یہ بتاو میرے آقا کریم کیسے ہیں آگے گئے پروانی کسی نے بتاویے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے باپ بھی شہید ہوا بائی بھی شوہر بھی بیٹا بھی مہا میرے آقا کریم کیسے ہیں ہمارا آقا کریم ٹھیک ہے ہمارا آقا کریم ٹھیک ہے یہ سب مشیبتے ہیچ ہیں